ہاں سید عویس قادر شاہ سچی دل سان قسم کھنا تو ہوتا ہے پاکستان جو سچو بھروسو رکھا تو وفادار رہندوس وزیرا علیہ السین کا انتخاب آج ہوگا وزارت اعلیٰ کے لئے پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ مضبوط امیدوار پیپلز پارٹی کے سید عویس شاہ اسپیکر انتونیو نویڈ ڈیپیٹی اسپیکر سن اسمیر منتخب وزیرا علیہ اور ابتدائی کابینہ کی منگل کو حل برداری متوقع پنجاب کی حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا وزیرا علیہ پنجاب کا انتخاب آج دن گیارہ بجے ہوگا نولی کی جانب سے مریم نواز وزیرا علیہ پنجاب بننے کے لئے مضبوط امیدوار سنی اتیار کاؤنسل کے رانہ آفتاب بھی میدان میں دونوں امیدواروں کے کعازات نامزدگی درست قرار رانمہ مسلم لیگ نون عزمہ بخاری کا کہنا ہے امید ہے اجلاس میں کوئی بدمزگی نہیں ہوگی اپوزیشن آرکین پورم رہیں گے ایک خاتون وزیرا علیہ کی اگر توہین کی گئی تو برداشت نہیں کریں گے مخالفین نون لیگ کے منڈیٹ کو تسلیم کریں پچھس اگری پنجاب کابینہ کی تشکیل کیلئے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ناموں پر مشاورت جاری نون لیگ سے بائیس آف لیگ سے دو آئی پی پی کے ایک وزیر بنائے جانے کا امکان مریعہ مرمزیب خاجہ سلمان رفیق خاجہ امنان نظیر بلالی حسین مشتبہ شجاہ کی صوبائی کابینہ میں شمولیت متوقع قومی اسمبلی کا اجلاب بنانے میں صرف تین روز باقی صدر مملکت عارف علوی کو کچھ مخصوص نشستوں کے فیصلے کا انتظار چار دن پہلے بیجی گئی اسمبلی پر تحال دسخت نہیں کیے ذرائع ایوان صدر کے مطابق ایوان ابھی مکمل نہیں کچھ مخصوص نشستوں کا فیصلہ باقی ہے عارف علوی نے اتحال سمبلی منظور یا مصرد نہیں کی صرف زبانی موقف سامنے آیا ترجمان نگرا حکومت کا کہنے کے آرٹیکل اکانوے کی دفعہ دو کے تحت انتخابات کے بعد اکیس دن تک اسمبلی اجلاس بلانا لازمی ہے صدر اجلاس نہیں بھی بلاتے تو نتیس فروری کو آئین کے این مطابق اجلاس ہو جائے گا صدر مملکت نے اسمبلی کا جواب نہ دیا تو انتیس فروری کو اسپیکر خود اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں نونی کے رانوہ عساب دار نے واضح کر دیا ہے تطارن نے کہا ایوان صدر اس وقت سازشوں کا گھڑ بنا ہے صدر عارف علوی نے کبھی اپنے حلف کی پازداری نہیں کی رانوہ پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی بولے آرٹیکل اکانوے کے تحت قومی اسمبلی اجلاس بلانا لازمی ہے صدر مملکت اجلاس نہ بلا کر آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے شازیہ ملی نے اسمبلی اجلاس بلانے میں تاخیر کو اختیارات کا ناجائز استعمال قرار دے دیا قومی اسمبلی میں قائد اے امان کا انتخاب 28 فروری کو متوقع ہی اکم مارچ کو پاکستان کے 24 میں وزیر آزم کی حل برداری کا امکان ممکنہ طور پر قومی اسمبلی آئندہ بودھ یا جمرات کو مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف کو شو آف ہینڈز کے ذریعے قائد اے امان متخب کرے گی خیبر پختوخہ میں حکومت سازی کے لئے پی ٹی آئی کمیٹی نے مشاورت مکمل کر لی صبحی کابینہ پرنہ سے 20 افراد تک محضور رکھنے کی تجویز بانی پی ٹی آئی کے منظوری کے بعد کابینہ میمران کے ناموں کا اعلان ہو گا صبحی کابینہ میں وزرع کیا علاوہ مشیر بھی شامل ہوں گے بلوچستان مخلوط حکومت کے لئے پیپلز پارٹی کے صلاح و مشورے بھی جاری وزیر اعلیٰ کی نام زندگی کے بعد مسلمی نون باپ پارٹی سے مشاربت کی جائے گی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انخابات کا معاملہ چیئرمنٹ کے لئے بیریسٹر گوھر علی خان نے کاغذات نام زندگی جمع کرا دی انتخابات میں شرکت کے خواہاں امید بانوں سے کاغذات وصول ملک بھر میں انٹرا پارٹی انتخابات شیڈون کے مطابق تین مارس کو ہوں گے بانی رکھن کیا یہ اکبر از بابر کا انٹرا پارٹی الیکشن کو عالی عادلیہ میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا جب سارے عمل کو سپریم کورٹ نے کل ادم کیا تو عہدے بھی غیر قانونی ہیں یہ سارا عمل کل ادم ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی پی ٹی آئی نے انتشاری افرات رفتی پھیلانے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا راہنما مسلمی قنون ایسر اقبال کا کہنا ہے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو تین صوبوں نے مسترد کر دیا پی ٹی آئی کی کامیاب دمائندگان قومی اسمبلی میں مضبط کردار ادا کرے آئیم ایف کو خط لکھنے کا بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ ملک کے ساتھ دشمنی ہے ایم کے مرابطہ کمیٹی اجراس میں انتخابات کے بعد کی سیاسی صورتحال اور نومنگ سے مذاکرات پر غور بنیادی جمہوری حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد جاری رکھنے پر اتفاق وفاق کو صوبے کو موجودہ صورتحال پر عرقین تجویز بھی دی شپنگ آئی ٹی سمیت دیگر اہم وزارتوں کے حوالے سے مسلمی قنون کی قائدت سے دو ٹو بار کرنے پر اتفاق مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر رمضان سے قبل یوٹیلٹی سٹورز پر سارفین کے لیے ریلیف کا اعلام مختلف برینڈز کے گھی اور آئیل کی قیمتوں میں سو روپے تک کی کمی برینڈٹ چائے کی قیمت بھی سو روپے فی پیکٹ تک کم سابون پندس سے چالس روپے تک سستے قیمتوں میں کمی کا اطلاق فوری طور پر نافذل عمل ہوگا موسیقی